اللہ حول و لا قوة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنت للموحدین والنار للعاصین والصلاة والسلام على اشرف الانبیائے والمرسلین الملقب بتاہ و یاسین سیدنا و نبینا ابل قاسم محمد اللہ حمد صلی اللہ حمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین و لعنت اللہ علیہ آدائیہم و قتلتہم و غاصب حقوقہم و منکری فضائلہم من لیلنا هذا الیوم الدین اما بعدو فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابه المبین و هو صدق القائلین و قوله الحق و ما خلقت الجنہ والانسا الا لیعبدون دوستو فرش اعظہ حسینی پہ بیٹھنے والو خوش نصیب ہو کہ تمہیں وہ مقام عطا کیا اللہ نے فرش اعظہ پہ بیٹھتے ہو یہ وہ سرزمین ہے جہاں ہر ایک کو بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا اس مقدس فرش پہ صرف وہی بیٹھ سکتے ہیں جن کے دلوں میں محبتِ عالی محمد ہوتی ہے اس پر وردگارِ عالم کا جس قدر بھی ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ جس نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازہ ہے جس قدر بھی ہم شکر ادا کریں جس قدر بھی یعنی یوں کہہ لیجئے کہ شاید اگر جتنی نعمتیں اس نے ہمیں عطا کی ہیں اگر ہم انہیں گنا شروع کریں تو ہماری عمر کم ہو جائے گی مگر اس کی نعمتیں کم نہیں ہو سکتی اس کو صرف شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے جس کی نعمتوں کو گنا نہیں جا سکتا اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اتنی نعمتیں اس نے سب کچھ کس کے لیے اپنے بندوں کے لیے کس قدر وہ عزت دے رہا ہے اپنے بندوں کو اور اس قدر مہربان ہے وہ اپنے بندوں پہ کہ اس کی ایک صفت یہ ہے اس خدا کی کہ جب اس کے قہر سے پہلے اس کی رحمت آگے آگے چلتی ہے یعنی قہر آنے سے پہلے رحمت آگے ہم سے گناہ سرزت ہوتا ہے تو رحمت آگے ہوتی جو ہمیں بچا لیتی ہے ورنہ ہم اس گناہ کے لپیٹ میں چلے جائیں اس نے اپنے بندوں سے صرف اگر تقاضہ کیا ہے تو عبادت کا کہ تمہیں ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ تم اس بھی عبادت کرو جو ہماری موضوع بحث ہے یہ لیکچر کا موضوع ہے عبادت عبادت کا مطلب میں نے عرض کیا ہے اس سے پہلے کی تقریر میں کہ نماز اور روزہ اس سب پارٹ آف عبادت ہے عبادت ہر وہ چیز جس سے خدا کی رضایت حاصل ہو جس سے وہ خوش ہو جائیں وہ عبادت ہے اور یہ عبادت کے لیے جو پیدا کیا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ نے بندوں کے نہیں پیدا کیا اس کے ساتھ ساتھ جنوں کا بھی تذکرہ کر رہا ہے وہ مَا قَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسِ جنات اور بلکہ جنات کو پہلے بتا رہا ہے اس سے کہیں نہیں کہیں یہ پتا چلا ہے کہ انسان کے وجود سے پہلے اس کا وجود ہے ترتیب بتا رہی ہے قرآن میں کہ ہم نے جن اور انس کو پیدا ہے کہ اس کا جن پہلے ہے ان سے اور کس لیے عبادت کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شریعت ہمارے لیے وہ جن کے لیے ہے ایسا تو نہیں ہے نا کہ شریعت ہمارے لیے اور جن کے لیے نہیں ہے شریعت ہمارے لیے بھی ہے جن کے لیے بھی ہے نمازے ہمارے لیے بھی ہے کیونکہ عبادت دونوں کے لیے جو آئے تھے اس پر یہ کہ ہم نے جن اور انس کو ہین آئے تھے نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے اس کا مطلب دونوں برابر ہیں عبادت کے معاملے میں جن کو بھی اور انسان کو دونوں کو برابر رکھا ہے تو اب ضرورت ہے عبادت میں انسان کو کسی رہنما کی کہ جو اس کو صحیح عبادت کا طریقہ بتائے کسی امام کی کسی پیشوا کی کسی ولی کی کسی وسیع کی ہے نا جو اسے بتا ہے یہاں آکے ایک بات کلیر ہو جاتی ہے کہ جب دونوں کے لیے عبادت ہے تو اس کا مطلب دونوں کو امام کی ضرورت ہے ہے نا جب دونوں کے لیے عبادت ہے تو امامت بھی دونوں کے لیے ہے تو اب ظاہر سی بات ہے کسی کو ایک ایسے کو امام ہونا ہوگا جو دونوں کا امام ہو ہے نا وہی امام اس کا بھی کیونکہ وہ دونوں اسی کے عبادت کریں گے ہے نا جو امام کو بھیجے گا تو یقیناً امامت بھی دونوں کے لیے ہونی چاہیے تو اگر مان لیجئے تو پھر یہ کیسے پتا چلے گا جو ہمارا امام ہے وہی اس کا بھی امام ہے اگر ہم اپنی مرضی سے چن لیں کسی امام کو مثلا اپنا خلیفہ چن لیں اپنا مذہب جانشین رسول کا چن لیں یا کچھ بھی اپنے رہنمائی کے لیے اپنا لیڈر چن لیں اب خود سے تو چلی یہ ممکن ہے مان لیتے کہ چنا جا سکتا ہے آپ بھی ہم لوگ پڑھے لکھے لوگ ہے کیا ہے چن لیتے ہیں تو سوال یہ ہوتا کہ آپ اپنا چن لیں گے ان کا کیا ہوگا ان کا کون چنے گا ٹھیک ہے نا یا ہو سکتا جسے آپ نے چنا ہو اسے وہ قبول نہ کریں ٹھیک ہے نا یا ہو سکتا وہ جس کو اپنا چن رہے ہیں اسے آپ قبول نہ کریں کہ وہ دونوں کو تو ہدایت کی ضرورت ہے نا دونوں کو تو رہنمائی چاہیے نا جن کو بھی اور انس کو بھی تو اس کا اب ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے اچھا مزاج جن کیا ہے آپ نہیں جانتے مزاج انسان کیا جن نہیں جانتا ہے ہمارا رہنے کا انداز الگ ہے ان کا الگ ہے ہے نا وہ ہم لوگ کی طرح مزائل ازائل نہیں بناتے کہ ان کو اڑا دو ان کو مار دو ان کا مال لے لو وہ الگ ایک دنیا ان کی ہے آپ نہیں سنے ہوگے کہ ان کیا بلاسٹ ہو رہا ہے ان کیا کچھ ہو رہا ہے وہ الگ دنیا ہے اس کی ہے نا تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ کیسے پتہ لگے گا کہ وہ امام دونوں کے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ جس نے ان دونوں کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے جس خدا نے وہ دونوں کا مزاج جانتا ہے ٹھیک ہے اب اگر مزاج کے مطابق کیسی ضرورت ہے کیسی لینگویج ہے یہ کون سی زبان بولتے ہیں ان کو کون دیکھ سکتا ہے یہ کسے دیکھ سکتے ہیں یہ وہ جانتا ہے لہٰذا اب وہ ایک ایسے کو امام بنا کر بھیجے گا جو دونوں کا امام ہو ہے نا دونوں کا امام ہو تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہی بنائے جس نے دونوں کو پیدا کیا ہے رہنما بھی وہی دھونکے لائے گا اور آپ پوچھئے کیسے اب ایک بات ذہن میں آئیے درمیان میں آپ لوگوں کے ذہن میں ڈالنے کے لیے کہہ دوں کہ مولا کائنات اب دیکھیں دونوں کا امام کیسے مولا کائنات لیکچر دے رہے ہیں تقریر کر رہے ہیں مسائل بیان کر رہے ہیں اچانک لوگوں نے دیکھا کہ ایک سانپ ہے جو مسجد میں چلایا گھبرا گئے لوگ انخریب ہے کہ بھگدر مک جائے لیکن امام پہچانتے ہیں آپ لوگ اپنی جگہ پر بیٹھئے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی آنے دیجئے اسے چلا آیا بیس سے لوگوں کی گزرتا ہوا اب جس جس بچارے کے غریبے سٹا ہوگا اس کی تو جانی نکل گئی ہوگی ہے نا کتنی انہیں سان سے روک رہی ہوں گی جب تک وہ گزر رہا تھا کہتے ہیں کہ وہ گزرتا وہ آیا اور میمبر کے پاس آیا قریب آیا میمبر کے اوپر آیا پھنکڑا اس نے اپنے زبانے بے زبانی سے کچھ مولا کائناہ سے گفتگو کی مولا نے بس کا جواب دیا پھر وہ چلا گیا خیر وہ تو چلا گیا پرابلم پبلک میں بڑھ گئی وہ کون تھا کہاں سے آیا تھا ہے نا یہ ہوتا ہے اچانک یہ پرابلم ہمیشہ رہے گی ایسی کوئی بات نہیں کوئی نئی چیز نہیں ہونی میں چاہیے کیونکہ روز سورج پورا سے نکلتا کسی کو پرابلم نہیں ایک دن مولا نے پچھپ سے نکال جائے کتنے پرابلم ہو گئی کیسے نکلا کیا ہوا نیچر کے خلاف جب جب ہو خلاف نیچر جب جب ہو گئی تب 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 تاجیب ہو گئی اسی کا نام موجزہ ہے ہے نا جو نیچر سے ہٹ کریں فطرست کی خلاف ہے تقاضہ فطری سے حلق ہے اب سب نے پوچھا شروع کیا انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں اس میں یہ کوئی اور نہیں تھا یہ جن تھا جو اس شکل میں آیا تھا ان کیا اختلاف ہو گیا کیا اختلاف ہو گیا کہ اختلاف ہو گیا ہے کہ ایک جن مر گیا ہے اور اس نے وراثت چھوڑی وہ نے کہا نا جیسے عبادت ہمارے ہیں معاملات ویسے ان کیا بھی ہے ایسا نہیں کہ ہمارے ہیں ان کیا فرق ہے ان کیا بھی ہے ان کی بھی ایک شریعت ہے ان کو بھی قرآن کہہ رہا ہے عبادت کے لئے پیدا کیا کہا کہا کہ وراثت تقسیم ہونی ہے تو جن نے جو بچہ چھوڑا ہے اس میں ایک بیٹا ایسا ہے جس کا دو سر ہے کیا ہے دو سر وہ کہتا ہے قرآن نے سر کے حساب سے وراثت تقسیم کی ہم کوئی ڈبل ملنا چاہیے وہ اکھیلہ ڈبل کا دعویٰ کر رہا ہے اختلاف اس میں سب کو براور تقسیم بڑھ رہا ہے یہ کہتا ہے ہم کو دو 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 سرے میرا کہا وہاں پر جب یہ بات بحث میں آئی تو وہاں کے جو سردار تھا جنوں کا اس نے کہا پرابلم کیا ہے ہمارا مشکل کشاہ ہمارے پاس آئے دیکھیں یہ ہے امامت کو تسلیم کرنا کہا ہم کیوں مغز ماری کریں بیٹھ کے بحث کریں جب ہمارا رہبر ہمارا رہنمہ موجود ہے ہمارا وقت کا امام موجود ہے ہم ان کے پاس بھیجیں گے جو یہ پرابلم لے کے ان کے پاس جاؤ دیکھیں اسی کو کہتے ہیں اسلام یعنی خود کو تسلیم کر دینا کہ جو یہ حکم دیں گے وہ آخری حکم ہے اسے کہتے امامت کو تسلیم کرنا کہ امام جو کہے گا میرے لئے آخری ہے اگر اس نے کہا جنگ کرو تو کرنا ہے کہو رک گیا تو رک جانا ہے اور آپ نے اس کی منزل جو امامت کو تسلیم کر لی اسے آپ نے دیکھا کہ مسئلہ ہے جب مالک اشتر کو بھیجا تو بھیجا اور جب روکا تو اس وقت روکا ہے کہ جب وہ اپنی منزل تک پہنچ گئے ہیں اب قتل کر دیں گے دشمن کو شکار ہاتھ میں ہے اور حکم امام آتا کہ نہیں چھوڑ دو چھوڑ دیا اس کو کہتے اطاعت بہت بڑی مشکل مطلعہ ہے کہ آدمی کہتا ہے ایک سیکنڈ سننے سے انکار کر دو پیچھے کیا کہہ رہا نہیں سنا رہا مار دو تو ہاتھ لگ گیا ہے بعد میں کہہ دیں گے صاحب سننے میں دیر ہو گئے ہم چلا چکے تھے تلوار اس وقت نہیں اب اس کا قتل حرام ہے اس لئے کہ امام نے روک دیا ہے کہہ دیا کرو تو واجب ہے چھوڑ دینے کے لئے کہہ دیا ہمیں نہیں کہنا ہے ہمیں حکم امام کے مطابق چلنا ہے تو لوگ نے کہا حضور آپ نے کوئی مسئلہ حل کیا وہ جو دو سر والا کہا ہاں حل کر دیا اور چلا گیا کہ نے کیا جواب دیا کہا کہ ہم نے ان سے کہا کہ جب یہ سو جائے دو سر والا تو تم چپکے سے اس کے ایک سر کو ہلانا ٹھیک ہے اگر یہ اٹھ گیا وہ سو رہا ہے تو اس کا مطلب دو ہے ٹھیک ہے اور اگر اس کے ساتھ ساتھ اس کی بھی آنکھ کھلتی ہے تو ایک ہے دونوں ایک سالات پڑھیں محمد والے محمد والے تو یہ ہے ہمارے امامت یقین مانی ہے ہمیں پیروکار بننا چاہیے اگر ہم عبادت کرتے ہیں اس کی تو یہ بھی ایک عبادت ہے امام کی باتوں کو تسلیم کرنا عبادت صرف نماز نہیں ہے صرف روزہ نہیں ہے امام نے کہا اگر بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئے اٹھ جاؤ تو اٹھ گئے ہم کو اپنے دل سے نہیں پیش کرنا چاہے بہت اچھی چیز پیش کر رہے ہوں لیکن شریعت اجازت نہیں دیتی ہو سکتا بہت سی چیزیں اچھی ہوں لیکن شریعت پسند نہ کرتی ہو آپ کو پسند ہو یا ہو سکتا بہت سی چیزیں کڑوی لگتی ہوں آپ کو لیکن شریعت کو اچھی لگتی ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ بہت سی آسان تک روش ہے وَوَخَيْرُ لَكُمْ قرآن کہہ رہا بہت سی چیزیں تم کو مقروح لگتی ہے لیکن اسی میں خیر ہے جیسے جنگ پہ جانا خیر اسی میں اچھا جنگ میں جانا یا محاس پہ جانا یا پورٹیسٹ پہ جانا احتجاج میں اس کا منطر شروع سے ہی چلا رہا ہے قرآن بتا رہا ہے کہ ہر آدمی نہیں جاتا ہے صاحبان ایمان جاتے ہیں خیر سوال ہے اور یہی وجہ ہے کہ جس عبادت دیکھیں عبادت کو اگر ڈوب کے کرنا تو اس کا لطف الگ ہے فارمیلیٹی بنا کے کیجئے کہ اس کا الگ ہے اللہ کو ماننا اور ہے اس کی وحدانیت میں ڈوب جانا اور ہے اس کے ملک کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی دربار میں کھڑا ہونا الگ ہے جب ایسا تسلیم کر کے وہ آؤں گے تو آپ کھو جائیں گے اس کی یادوں میں اس کو کہتے ہیں عشق الہی عشق ایک الگ چیز میں عشق کی دلیل دے رہا ہوں کہ اب انسان عشق میں ڈوب جاتا ہے اس کے اندر تو پھر اسے کسی طرح کے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا ہے آپ پوچھئے کہ کیسے قرآن کہہ رہا ہے کہ جب اعتراض ہونے لگے کہ کیا بات ہے مصر کی شہزادی اور ایک غلام کے عشق میں مبدلہ ہو چکی ہے لیکن وہ اپنا عشق بتائے تو کیسے بتائے کہ یہ کیا چیز ہے کیسے پریکٹیکل کیسے بتائے کہ تم جس کو کہہ رہی وہ نہیں ہے یہ ایک دوسری چیز ہے جو میں اس میں مقتلاؤ چکی ہوں اس کو پروف کیسے کرے تو اس نے کیا کیا سیب دیئے تھے سب کے ہاتھ میں نا ایک ایک سیب لاکھے دے دیا تھا اور ایک چاکو دے دیا تھا کہ جب یوسف نکلیں گے ادھر سے تم لوگ تو اس وقت کاٹنا دیکھیں ایک لمحے کا یہ عشق ہے ایک لمحے کا اس پردے سے اس پردے کی بیچ کا یہ عشق ہے کہ جب اس کے حسن کو اس نے دیکھا تو اتنا اس حسن میں کھو گئے کہ قرآن کہہ رہا فَقَتْتَعْنَا اَيْدِيَهُنَّا انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے یہ نہیں کہا قرآن نے کٹ گئے کٹ گئے نہیں کہہ رہا دیکھیں کٹ جانا ایکسیڈنٹ ہے کٹ ڈالنا ایکسیڈنٹ نہیں ہے اس کا ہوتا آپ شامل اس میں اس کان کرنے میں قرآن کہہ رہا فَقَتْتَعْنَا اَيْدِيَهُنَّا کٹ ڈالے یعنی کٹ رہا ہے کٹ رہا ہے لیکن اس کا احساس نہیں ہے ان کو کیونکہ اس حسن کے سامنے جب حسن نبوت کے عشق میں اتنا اثر ہے کہ انگلیاں کٹ جائیں اور احساس نہ ہو تو الہی حسن کے سامنے اگر کوئی کھڑا ہو اسے کیا احساس ہوگیا کٹنے کا احساس نہیں ہے کٹ رہا ہے اب آپ ہم سے مجھ پوچھئے گا کہ یہ کیسے ہاو پاسیبل یہ ممکن کیسے ہے کہ ایک شخص جس کو تیر نکالا جائے اور وہ چیختہ ہو اور عالم عبادت میں اسی کے تیر نکال لیا جائے اور پتہ نہ چلے ہاں یہ وہ عشق الہی ہے کہ عالم عبادت میں جب مالا کائنات کھڑے ہوئے تو تیر نکالنے والا نکال لیا کہا تو اس کو نکال رہا ہے میں اس کے عشق میں لگوا ہوں مجھے احساس نہیں ہے نا یہ منزل عبادت یعنی عبادت کو اس میں ٹھوپ کے کرنا جس میں لگے ہوئے ہیں اس میں لگے ہیں جس سے محبت کرنا ہے اس سے وہاں اپنا کچھ نہیں چلتا ہے میں نے کہا اپنی طرف سے کچھ نہیں ہونا چاہیے وہ کیا چاہتا ہے ہم کیا چاہتے یہ بھول جائیے یہ یاد رہنا چاہیے کہ وہ کیا چاہتا ہے اسی کا نام عشق ہے ہے نا میں یہاں پر اپنے دوستوں کو اپنے جوانوں کے مزاج کے لیے میں ذاہن ایک جملہ کہتا ہوں کہ دو طرح کا حسن ہوتا ہے محبت ہوتی ایک حقیقی عشق ایک مادی عشق ہے نا مجازی عشق کہہ لیجئے مادی عشق کیا ہے جو دنیا میں چل رہا ہے ایک دوسر سے ماشقہ جو ہے نا آپ دیکھیں گا موبائل پہ رات پہ دو بجے موبائل چل رہا کیا ہے معلوم بہت وہ ٹرانسفر ہو رہا ایک دوسرے کے بعد سو گئے ہو نین نہیں آ رہا ہم کو بھی نہیں آ رہی آپ کو بھی نہیں آ رہی ہو موبائل بھی چل رہا ہے ٹھیک ہے اس نے وہاں پہ لکھ کے دیا کہ انڈیا گیٹ کے پاس کل دو پہر میں بارہ بجے ملو دیکھیں لال شٹ پہن کے ملنا لال شٹ پہن کے کھڑا ہے بھاریش ہو رہی ہے طوفان ہی آ رہا کھڑا ہے بجا رہا اور یہاں پتہیے کیوں کھڑا ہے اس کو بارش کا احساس نہیں ہے نہیں اس سے جسے محبت کرتا اس سے وعدہ کیا یا کھڑا ہونے کا اس میں تب جب تمہاری دنیاوی اور مادی محبت میں اتنا اثر ہے کہ اگر سچ میں پیدا ہو جائے تو طوفان آدھیا تم پر اثر نہیں کرتی تو خدا کی اہلِ بہت کی سچی محبت اگر دلوں میں پیدا ہو جائے تو انسان جب عبادت میں ڈوا ہو یا موت بھی آ رہی ہو تو اس سے پوچھا جائے کہ موت کیسے ہی محسوس کر رہے ہو تو مسکر آ کے کہتا ہے کیا ہے کہ بابا شہد سے زیادہ شیرین ہے نا اب ہم سے آپ نہیں پوچھئے کہ یہ شہد سے زیادہ شیرین یہ ٹیسٹ جو ہے آپ موت کو دیکھ رہے ہیں وہ ملن کو دیکھ رہے ہیں آپ موت کو دیکھ رہے ہیں وہ ملن کو دیکھ رہا ہے آپ توفان کو دیکھ رہے ہیں وہ محبوب کو دیکھ رہا ہے ہے نا اب آپ من کہیے کہ جناب قاسم نے کہا تھا نہیں قاسم نے نہیں کہا تھا قاسم سے پوچھ لیا تھا اتفاق سے بتائے تھا ہر ایک نے بتایا موت کا مازہ کربلا میں کوئی بچا نہیں ہے ٹیسٹ آف موت جو ہے لذت موت جو ہے ہر ایک نے بتایا ایسا نہیں شاید وہ چھ مہینے کے بچے کیوں نہ اس نے بھی بتایا فرق اتنا ہے کہ اس کو تاریخ نے لکھا اور جب بچے کے پاس زبان نہیں تھی کہ کہیں شہد سے زیادہ شیری ہیں تو بچے کی صفت ہے کہ جب بچے کو شہد چٹا دی وہ مسکرہ دیتا ہے ہے نا تو علی اصغر نے مسکرہ کے بتایا کہ شیری نہیں ہے واللہ السلام ایک درود پڑھے محمد والے محمد والے سمجھ رہے ہیں تو یہ عشق ہے عشق عبادت الہی دربار میں ایک عاشق کے الہی کھڑا ہوتا ہے اور جب اس کی کبریاہی کو دیکھتا ہے وہ عبادت کے عالم میں تو یہ کہتا ہے انا عبدک الزیف الزیل الحقیر المسکین المستقین ہم نے اس کو دیکھا دو جہاں کا بادشاہ ہم نے دیکھا اسے مولا کائنات ہم اسے کیا دیکھ رہے ہیں اس سے بڑا کوئی نہیں مولا کائنات ہے وہ لیکن جب وہ اس کی کبریاہی کے سامنے کھڑا ہوا تو اس نے دیکھا نتھنگ ہم کچھ نہیں ہیں انا عبدک الزیف انا عبدک الزیل انا عبدک الحقیر پڑھا ہے نا بھی تو ابھی میں تیرا حقیر تیرا ظلیل بندہ تو اللہ نے بتایا کہ سن یہ کیا کہہ رہا سن کیا کہہ رہا یہ عالم عبادت میں کہ میں تیرا کمزور اور ضعیف اور کمزور بندہ ہوں دیکھ لیا جب اتنا کمزور بندہ جو سب سے زیادہ خود کو کمزور کہہ رہا ہے وہ کائنات میں سب سے زیادہ مضبوط ہے تو جس کا کمزور جس کے کمزور کا تم جواب نہیں لاسکتے اس کی طاقت کا جواب کہہ لاؤگے جس کا کمزور ایسا ہے کہ مولا کائنات ہے اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا بہت سے لوگ نادان لوگ جو ہیں جو بتاتے نا اپنی طرف سے سوچتے اسلام کی نہیں سوچتے جو ان کی سوچ وہ بیان کرتے اختلاف کہا ہوتا ہے جب اپنی سوچ لاتا ہے انسان اسلام میں بیچ میں میرے خیال میں میرے خیال میں جو کہہ رہا میرے خیال ہو آر یو تمہارے خیال کے مطابق اسلام نہیں بنایا گیا تمہارے خیالوں کے اسلام کے مطابق ہونا چاہیے اپنے خیالوں کو چینج کرو اس میں چینجنگ پیدا کرو اگر اسلام کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے بنا چینج کرو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ بتائیے جو مولا کائنات نے کہا مولا زلیل اپنے کو بولیں گے یہ کیا وسوسہ ہے شیطان جو اس کو ایسا سوچنے میں مجھول کر رہا ہے بولیں گے کیوں نہیں بولیں گے آپ اس کو سمجھی نہیں پا رہے ہیں کیا مولا گناہگار تھے جو انہوں نے ایسا کہا میں نے کہا ضروری نہیں کہ ایک آدمی گناہگار ہو طبیب بولے ایسا کچھ نہیں ہے جی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کروڑ پتی ہے بہت بڑا بجنس مین ہے کمپنی کا مالک ہے اس کے بعد اور مولانا کا گھر سے خرچہ چلاتا ہے سب کچھ کرتا ہے اس کے بعد جب مولانا سے ملتا تو کہتا ہے میں آپ کا خادم ہوں اس کو کہتے ان کے سالی کہ خداوند عالم کہتا ہے کہ یہ اپنے گھر میں تقبر کو آنے نہیں دیتا تقبر کو قریب نہیں آنے دیتا فوراً اپنے آپ کو اس سے بھی نیچے تاکہ تقبر پیدا نہ ہو یہ الفاظ کیوں ذہن میں ذہن میں تقبر کا تصور نہ ہو کہ میں کچھ ہوں دوسری بات مولا کائنات کیا ہے مولا کائنات سے آپ کا ہمارا کیا رشتہ ہے صرف یہ ہی رشتہ نہیں کیوں ہمارے امام نہیں صرف ہمارے امام ایسا رشتہ نہیں اللہ کے رسول فرماتے کہ ہم اور علی امت کے باپ ہے ہم اور علی امت کے باپ ہیں ایک باپ کا فریضہ کیا ہے ایک باپ کا فریضہ ہے کہ اپنے بیٹے کو صالح اور نیک بنائیں ہے ایک باپ کا فریضہ ہے کہ اپنے بیٹے کو نیک اور صالح اور اس کو صحیح زندگی جینا سکھائے تو میں نے یہ دیکھا کہ جب میں چھوٹا تھا بالکل چھوٹا کھڑا نہیں ہو پاتا تھا ابھی کھڑا ہو نہ سیکھا تھا تو ایک طرف میری ماں نے اور ایک طرف میرے باپ نے اپنے مہربان ہاتھوں سے میری انگلیوں کو پکڑا تھا اور چھوٹے چھوٹے قدم سے چل رہے تھے دوسرا جو دیکھے گا کیا سمجھے گا ان کو چلنا نہیں آتا کیا میرے باپ کو چلنا نہیں آتا تھا جیسے چل رہا تھا نورملی تو اس کے خدم بڑے ہونے چاہیے آرام سے چل رہا ہے چھوٹے چھوٹے پیر سے چل رہا ہے کیا اس کو چل نہیں آتا تو آپ کہیں مولانا چل آتا ہے لیکن آج چل آنا نہیں بتا رہا ہے آج چل سکھا رہا ہے آج اسے چل سکھا رہا ہے کہ کیسے چلا جاتا ہے تو جب چل سکھانا ہو تو اس جگہ پر آنا پڑے گا جہا سے سکھے گا بچہ بہت مجھے یہی کہنا ہے کہ یہاں جب میرے مولا نے کہا آنا عبدوکہ ضعیف الظلیل الحقیر یہ ہمیں سکھا رہے تھے کہ تم اپنے بارگاہ پروردگار میں وہ ہمیں سکھانے کیلئے انہوں نے کہا انہیں ضرورت نہیں تھی ان کے عمل کو خدا دے کر رہا تھا لیکن وہ ہمیں سکھا رہے تھے اس لئے کہتے کہ جب یہ بیٹھے ہوں رسول نے فرائے تب بھی امام ہیں یہ کھڑے ہیں تب بھی امام ہیں جی تو ہم عبادتوں کو ویسے کریں جیسے خدا ہم سے چاہتا ہے یہ مہینہ بڑا عجیب مہینہ چل رہا ہے اس مہینے میں اگر کوئی شخص اپنے گناہوں کو معاف نہیں کرا سکا تو میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید ہاں بہت سے لوگ سوال کرتے کہ ایک سوال آئے تھا غالبا کہ کیا سالی زندگی انسان عبادت کرے سوال آئے تھا اس دن کرنے والے سوال کیا تھا کہ کیسے ہو سکتا اب مفاتح الجنان پڑھئے اٹھائیے ہر لمحے کی دعا ہے اس کے اندر ہر گھنٹے کی دعا ہے اس کے اندر میں رات کی تاریخی کی دعا ہے دین کے اجالی دعا ہے زوال سے پہلی دعا ہے زوال کے بعد کی دعا ہے صبح سے پہلی کی دعا ہے جمعہ دعا ساری دعا پڑھنے لگے تو معلوم یہ ہوا کس کو کیا ساری دعا پڑھی جائے گی اتنی ساری دعا ہے نہ بلکہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں کہ یہ دعا اس لیے دی گئی ہے ایسا نہیں ضروری نہیں کہ جتنی دعا مفاتی میں سب بیٹھ کے پڑھئے اور آپ کا کام نہیں تو شاید دعا قبول بھی نہ ہو میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اللہ کے لیے اتنے ہو جائے کہ بندے بھی آپ کے گھر والے بیچارے جی اس کو معلوم یہ کائنا دوڑا کے ماریں گے ایسے لوگوں کو جو دن بھر مدید میں بیٹھتے اس کو بھی پسند نہیں کرتے جی دوڑا کے مارا بھی ہے آپ دیکھیں نہروان کے مسلمانوں کے دوڑا دوڑا کے مارا ہے یہ صرف مسلح پہ پڑھے رہتے تھے یہ صرف مسلح کے مسلمان تھے پس دن رات مسلح پہ پڑھے رہتے تھے گھر میں کیا اور اس سے بطلبی دی ایسا بھی نہیں پھر یہ ہے کیا یہ ساری دعائیں کیوں ہیں آپ دیکھیں اکثر کبھی کسی اسٹیشن پہ چلے جائی ہے بامبے ویٹی پہ چلے جائی ہے سنٹر میں چلے جائی ہے اوپر سے لے کے رات بارہ بجے سے لے کے سیکنڈے گیارہ بچ کے انسٹھ منٹ تک کی ٹرینوں کے ٹائم ٹیبل ہیں اتنے وجہ یہ ٹرین اتنے وجہ یہ ٹرین اتنے وجہ یہ لوکل اتنے وجہ یہ لوکل اتنے وجہ یہ لوکل ہے نہیں لیسٹ وہ نہیں ہے یہ نہیں بنی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جتنی لوکل اسے پر آپ بڑھئے نہیں نا آپ کو جس لوکل کی ضرورت ہے وہ یہاں ہے اس کا مطلب یہ ہوا ہے نا آپ کو جس لوکل ٹرین کی ضرورت ہے آپ آئیے اور یہ اس لسٹ میں پڑھئے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہر لوکل پر چڑھنے کا حکم ہو رہا ہے لکھاوا صافتہ لکھاوا آپ کتے پہ چڑھیں مانا نہ بتائی سب کتی ہے ٹرین آپ کہیں کہ مانا پریشان کی ہو رہا ہے تجھے سب پہ نہیں چڑھ رہا ہے تجھے کس میں ضرورت ہے وہ بتا اس میں دیکھ اسی طریقے سے مفاتی میں ہر لمحے کی دعا ہے تمہیں کس لمحے ضرورت ہے وہ لمحہ موجود ہے جاؤ پڑھو رات کی تاریکی میں پڑھنا چاہتے ہو تو اس کی دعا ہے دن کے اجالے میں اپنے خدا سے لو لگانا چاہتے ہو تو اس کی دعا ہے بت کو چاہتے ہو تو یہ پڑھنا جمعہ رات کو جانا چاہتے ہو تو یہ پڑھنا یہ ہے منزل عبادت یہ طریقہ عبادت ایک سالوات پڑھیں محمد وعالی محمد اللہ محمد وعالی محمد یہ منزل ہے یہی وجہ ہے ہم نے وہاں سے لینا چھوڑ دیا جہاں سے ہمیں ملتا تھا ہم وہاں پہنچ گئے جہاں پتہ ہی نہیں اس دروازے سے مانگ رہے ہیں جس کو خود پتہ نہیں اور اسلام اس سے سیکھنے کے لیے گئے ہیں جو خود اسلام نہیں جانتا مجھ کے لیے ہم اسلام اس سے سیکھ رہے ہیں جس کو خود اسلام کا پتہ نہیں چند فضائل یاد کر لیے اور چند مجلسیں یاد کر لیے تو صاحب وہ اس طرح سے پوسٹ بارڈم کر رہا ہے ممبر سے بیٹھ کے جیسے لگتا کہ مولا کائنات نے ایک مرد جیسے مثال کے اطلب آپ دیکھ لیتے ہیں مولا کائنات ایک مرد خیبر اکھڑا ہے انہوں نے جیسے بھی آنے والا چودہ سو سال سے اپنے اپنے طریقے سے اکھڑوا رہا ہے کوئی دو انگلی سے کوئی بھائیں ہاتھ سے کوئی دہنے ہاتھ سے کوئی دو انگلی سے کوئی اشارے سے آپ بتائیں کیا انہوں نے ایک مرد اکھڑوایا یہ جب سے آیا ہے اپنے اپنے ایڈیا سے یہ ایڈیا پرانا ہوگا اگلے سال نئے ایڈیا سے اکھڑوائیں گے اب اس نے بڑی مظلومیت اور کیا ہوگی کہ مالا خود مجھے لازل بولے کہ مجھے خود یاد دیتی درہ اکھڑوایا کہ میں سوچنا پڑا کہ کتنا اکھڑاتا ہے جبکہ میرے مالا کے حدف یہ نہیں تھا آپ دیکھیں یہ حدف نہیں تھا خیبر اکھارنا سکھانے کے لئے نہیں آئے تھے مولا خیبر ضرورت تھی مقصد نہیں مقصد کیا تھا وہ روٹی جو مولا کائنات نے دی زمین سے دیکھیں روٹی بھی اٹھائی اور زمین سے خیبر بھی اکھڑا ہے دونوں میں فرق کیا ہے زمین سے جب خیبر اوپر کی طرف آیا تو اوپر سے کوئی چیز نیچے نہیں آئی لیکن جب روٹی اوپر گئی تو جنت نیچے آگئی مولا نے بتایا کہ اگر جنت کو نیچے لانا ہے تو رائے خدا میں دے نہ سیکھو جی اسی لئے زیادہ تر خوران میں آپ دیکھیں جہاد کرنے والے عبادت کرنے والے نماز والے اس کو نہیں کہا کہ یہ سب ریٹن ہو سکتے ہیں میدان چھوڑ کے بھاگ سکتے ہیں قالوا اسلامنا انہوں نے کہا ہم اسلام لائے حیر نبی ان سے کہہ دو اسلام تو ان کے دلوں میں گھسے ہی نہیں داخل ہی نہیں ہوا ان کے دلوں میں ابھی ایمان داخل ہی نہیں ہوا ہے یہ مہاد جنگ تک تو آگئے ہیں لیکن کبھی بھی ریٹن ہو سکتے ہیں لیکن جن کے دلوں میں ایمان چلا جاتا ہے نا وہ ریٹن نہیں جاتے پھر پھر وہ مر جاتے ہیں مگر جاتے نہیں ہیں اور یہی فرق ہے آلِ محمد کے چاہنے والوں میں اور غیروں کی چاہنے والوں میں کہ آلِ محمد کا چاہنے والا جان تو دے سکتا ایمان کا سعودہ نہیں کرے گا کبھی ایمان نہیں بیس سکتا وہ مر جائے گا مگر اپنے ایمان کو بچا کر رکھے گی اس کی نگاہ آلِ محمد کے اوپر ہوتی ہے اسی لئے زمانے نے کوشش کی ہے کہ بہت سی چیزوں کو دیکھیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی گھر کے بزرگ سے کسی کا اختلاف کرانا ہوتا ہے تو باہر کے پڑوسی کے لوگ کو نہیں لیں گے اسی گھر میں ایک بزرگ پیدا کریں گے دیکھیں آپ کے ساتھ یہ ہو رہا اور آپ کا تو نام ہوتے ہی نہیں ہے انہی کا نام ہو رہا گھر میں ایک اختلاف ڈالنے کے لئے ایک آدمی اسی گھر کے ایک آدمی کو لے کے چلا جائے گا اس لئے کہ اس روٹ سے داخل ہونے سے گھر کو برباد کرنا آسان ہے کیونکہ اس میں اختلاف اس لئے نہیں ہوگا کہ اسی گھر کے فرد کے بارے میں محمایت کر رہے ہیں اسی کے ایک فرد کی حمایت کر رہے ہیں آج آپ جانتے ہیں اگر آپ غور کیجئے مولا کائنات کا نام لے کر دنیا جو ہے مذہب اسلام کو نقصان پہنچا رہی ہے اس لئے کہ اگر کوئی پکڑ کے بولے یہ کیا کر رہے ہیں تو کہے دیکھیں مولا کے مخالفت کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں یہ مولا کے نام پہ نقصان پہنچا رہا ہے ٹھیک فرق کیا ہے ایسی سچویشن پیدا کر دی گئی ہے اس وقت لوگوں نے کہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ کل کل جنگ سفین میں قرآن بلند کر کے اہل بیت کو نقصان پہنچایا گیا تھا علی کو نقصان پہنچایا گیا تھا اس دور میں علی بلند کر کے اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں ٹھیک اور ہم بول اس لئے نہیں سکتے کہ سامنے جس چیز کو رکھا گیا ہے کہ جو بولے گا اڑ جائے گا ایک لمحے میں چھٹکی بجائے کے غائب ہو جائے گا اور سیدھی ساری قوم اس کو مہاں ڈالے گی اس کے حساس کو درک بھی نہیں کر پائے گی غریب کہنا کیا چاہ رہا ہے صرف اتتا کہے دیں گے بلکل ویسے ہی کہ جیسے ہمارے ہیں کلگڑا میں جب بس سے پاکٹ مار اترتا ہے تو خود چلاتا رہتا ہے چور 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 تو سمجھے نہیں پاتے کہ چور کون ہے کبھی کبھی جس کی پاکٹ ماری گئی ہے اسی کو پٹوا کے چلا جاتا ہے وہ بعد میں مانوہ بھائی میری پاکٹ لے گیا وہ صرف نہیں آپ اس چیز کو آپ دیکھئے کہ کہاں استعمال ہو رہا ہے ذکر اہلِ بیت کو روکنے کے لیے ہی ذکر اہلِ بیت رکھا گیا کہ ایسا میں نے اس دن تقریم میں کہا تھا آلِ محمد کے ذکر کو کہ حدیثیں بیان نہ ہو سکے فرمانِ مولا ممبر سے بیان نہ ہو جیسے بیان کرنے لگے فورا نعرہ لگا دو اور تم تھک جاؤ تو دوسرا تم لگا دو تم تھک جاؤ تو تم لگا دو تم تھک جاؤ تم تمہارے یہاں تک کے ذکر تھک کے نیچے چلا ہے ہو رہا ہے اب کون ہے جو اس کی مخالفت کر لے ہوتا ہی لیکن جو پڑھا لکھا ہے کہتے ہیں لنڈن میں ایک بچارے بہت بہت مشغول آدمی بیجنس کا بچارہ کہ پچیس یا تیس میٹ کے مجلس تھی آپ کو دلچسپ واقعہ بتا دیں وہ بچارہ کیسے بھی وقت نکال کے بیجنس میں نہیں بھئی ذکر مولا ہے چل کے کچھ سیکھنا ہے کچھ سننا ہے آیا آیا تو مولانا نے شروع کیا فاتحہ کے بعد اس کے بعد حدیث پڑی اور اس کے بعد وہاں سے ایک نعرہ لگایا ادھر سے پھر اس نے کہا کہ جو نہ بولے پھر اس کا ایسے بولے پھر ویسے بولے تانے بولے جوم کے بولے ہو رہا ہے وہ بچارہ غریب کاؤنٹ کر رہا تھا کتنی ناری لگ رہے دس بارہ تیرہ چودہ سپندرہ سولہ ٹھیک ہے مثال ذہن مرکے گا ایک بیس پچیس نارے کے بعد خیر ختم وہاں مجلس تھوڑی بہت ہوئی مسائبہ وہ آیا مولانا کے پاس مولانا پچیس منٹ کی مجلس تھی دس تو سلوات تھے اور پچیس نارے تھے یہ سب کا ٹائم کان کرو اس کے بعد تمہارا فاتحہ وہ بھی ایک دو منٹ سب ہاتھ پسا کے پڑھا تھا جی اس کے بعد مسائب یہ ایک آنٹ کرو اس کا کہہ رہا ہے پھر یہ بتاؤ پڑھا کیا تم نے تم نے پڑھا کیا بہت اچھی بات کہی اس کی آپ خیال نہیں کہ اس نے پھر بات کیا کہی کہا سنو مولانا ہم ادھر نارہ لگانے نہیں آتا ہے جب ہم گاڑی چلاتا ہے تو کہہ سکتا نارہ حیدری سامان گرا تو نارہ حیدری بستر بیٹا تو نارہ حیدری ادھر ہم کو سناو ہم ٹائم نکال کے آتا ہے جو تمہارے بغیر کر سکتا وہ یہاں کیوں کر آ رہے ہو ایک سال بات پڑھے رہا محمد والے محمد والے ہم یہاں وہ بتاؤ جو ہم اکیلے میں نہیں کر سکتے ہیں وہ بتاؤ یہ جو تم کہہ رہے ہیں یہ ہم اکیلے بھی کر سکتے ہیں تو ہم اپنا سارا کاروبار بن کر کے آئے ہیں تم وہ بتا رہے ہیں جو ہم اکیلے کر سکتے تھے ہم آفیس میں بیٹھ کے بھی سلوات پڑھتے ہیں ہم سونے سے پہلے سلوات پڑھتے ہیں ہم کھانے سے پہلے سلوات پڑھتے ہیں ہم ڈرائیونگ کرتے تو سلوات پڑھتے ہیں ہم جب مدھے علی کرتے ہیں یالی مدد کہتے ہیں ہم سوان اٹھاتے ہیں تو یالی مدد کہتے ہیں یہ سب تو ہم کہتے ہیں یہاں پر ہم آئے یہ کہنے کے لیے نہیں ہم یہاں پر اس لیے آئے ہیں کہ تم مولا کا وہ قول بتاؤ جو ہمارے تجارتوں کو پاکیزہ بنائے ہمارے کردار کو سمار دے وہ کردار بتائیے ہم اس لیے یہاں آتے ہیں اب فرش اضائی تو دشمن نے کیا کیا خوبصورت ہربا سیدھے سادھے لوگوں کے ہواہات میں دے دیا دی وہ بشار محبت میں وہ سمجھ رہے کہ ہم بہت سا کام کر رہے ہیں انہیں نہیں معلوم کہتے ہیں مالک اشتر کو زہر دینے والا کوئی اور نہیں تھا وہ آیا ہے دشمن نے کہا کہ تم ٹھنڈا پانی پلا دو تم غریب آدمی مالک اشتر کو کیا دے سکتے ہو دشمن نے محبت کے نام پہ جان دے دیا جس میں زہر تھا اس مجھے کو نہیں معلوم کس میں زہر ہے اور اسے پلا رہا ہے جسے بہت چاہتا ہے اسے پلا رہا ہے جسے بہت چاہتا ہے لیکن اس غریب کو نہیں معلوم اس غریب کو بتاؤ کہ زمانہ بھد پر آشوب ہے ہر بات کو آنکھ بن کر کے تسلیم نہیں کیا جاتا ہے ہر ضرورت ہے اپنے قوم کو جگہیے ممبروں سے علماء کو چاہیے کہ بیان کرے کہ ہر ممبر پہ آنے والا اس لائق نہیں ہے جو دین پھیلا سکے سربا لگانا ہوگا آپ کو ٹھیک میں اس بات سے نہیں ٹرتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے نا کبھی نہیں میں تو انتظار کرتا ہوں کہ کوئی آکے میرے کسی کام پر ممبر پہ آکے ایک دفعہ مارے ہم کو یقین مانی ہے یہ گالی بگتے ہیں یہ گالی ہم کیش کروالیں گے وہاں ٹھیک ہم انتظار کروے یہ گالی کیش کیش ہوگا گالی نے وہ چیک دے گا مجھے آپ سمجھ رہے ہیں بولی کیوں کیسے دیکھیں آپ نے جس راستے کا انتخاب کیا ہے نا یا مولانا فیاض صاحب اور ہمارے قبلہ بزرگوار یہ راستہ کون سا ہے جس راستے کو ہم نے انتخاب کیا ہے یہ آدم والا راستہ نہیں ہے یہ نو والا راستہ نہیں ہے یہ ابراہیم والا راستہ نہیں ہے کیا یہ حضرت موسیٰ کا راستہ نہیں ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا راستہ نہیں ہے یہ حضرت محمد مصطفیٰ والا راستہ نہیں ہے یہ حضرت علی علیہ السلام کا راستہ نہیں ہے یہ امام حسین کا راستہ نہیں ہے یہ وہی راستہ ہے نا جس پہ ہم چل رہے ہیں اس راستے کے بارے میں پہلے ریسرچ کرو جس راستے کا تم نام لے کر کہہ رہا ہم اس راتے میں اس پر ریسرچ کرو کیا آدم سیف گئے ابراہیم سیف چلے گئے نوم آرام سے گزر گئے ابراہیم سکون سے چلے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آرام سے چلے گئے حضرت علی عیسیٰ مسکراتے میں چلے گئے امام حسین کو کوئی تکلیف نہیں اس راستے سے نکل گئے نہیں یہ وہ راستہ ہے جس پر ہر نبی تکلیف سے گزرائے ہن ہر نبی تکلیف سے گزرائے یہ وہ حق کا راستہ ہے جس پر ہر آدمی نہیں چل سکتا ہے جو چلے گا وہ تیار ہو جائے کہ دشمنوں سے اسے مقابلہ کرنا ہے جسے اس راستے پر چلنا ہے اس کے انتظار کرنا آنے والا پتھر اس کی طرف آئے گا ہے نا کس صورت میں اس راستے میں ہم آرام سے جائیں گے ایک ہی صورت ہو سکتی جب اس راستے پر تو چلیں گے لیکن کو کوئی پتھر نہیں آئے گیا بولی وہ کیسا ہوگا جب ہم اپوزیشن کو یہ بتا کے آئیں کہ بھائی چل ضرور اس راستے پر رہے کام تیرا کر رہے سمجھئے میں کیا کہہ رہا ہوں چل ضرور رہا ہوں میں کام تیرا کر رہا ہوں تو کیش ادھر سے بھی ملے گا ادھر سے بھی ایش کریں گے اور لوگ سمجھیں گے بہت بڑے مومین ہیں دیکھیں کتنی اچھی تقویر کر رہے ہیں کیونکہ میڈیا اس کا کہہ رہا ہے یہی اچھے مالانہ ہے کیونکہ اس کا کام کر رہے ہیں یہ سیدھے سادھے لوگ جانتے نہیں ہیں لیکن اگر آل محمد کے راستے کو اپنایا ہے تو اختلاف ہے اس اختلاف سے انسان کو درنانی چاہیے اس کو فیس کرنے کی تیاری کرنی چاہیے کہ ہمیں کیسے فیس کرنا ہے اس سے درنا یہ کمال نہیں ہے بہرحال وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے میں پھر بھی آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ کوشش بات کی کریں سمجھے کہ اس راستے کا انتخاب کر رہے ہیں جس کو آپ نے کیا ماشاءاللہ تکریفیں ضرور ہیں ہو سکتا ہے آپ کم ہوں آپ کے الگ چلنے والے کی تعداد زیادہ اس تعداد پہ مت جائیے اسلام تعداد نہیں دیکھتا اسلام کانٹیٹی نہیں دیکھتا اسلام کالٹی دیکھتا ساڑھے نو سو سال حضرت نو علیہ السلام نے زحمت کی کہا کشتی بھر بنایا کہا وہی چاہیے باقی سب ڈباؤ وہی کشتی والے چاہیے مجھے باقی سب کو ڈبا دو تو وہاں کالٹی دیکھی جاتی ہے یہ من دیکھئے کہ اتنے لوگ ہیں تو سب وہ لوگ جہاں جائیں گے ہم بھی جائیں گے یہ مذہب سے بھیڑیوں کا ہے کہ ایک آگے آگے کوئے میں گرا تو سارے بھیڑوں تھی اندر گر جاتے ہیں لیکن ہم وہ نہیں ہیں ہمارا رہبر ہے ہمارا امام ہے انشاءاللہ کل اگر موقع بلہ تو انشاءاللہ ہم سب کو چاہیے کہ بیت المقدس کی حمایت میں ہم لوگ وہاں جائیں بتا نہیں ہے میری دعا ہے کہ اجازت مل گئی ہو ارحل ریڈی رہنا چاہیے تاکہ ہم بتا سکتے کہ مولا آپ نہیں تھے تو ہم ایسا نہیں کہ خاموش بیٹھے تھے آپ پردے میں تھے تو آپ کا کام کر رہے تھے یہ ان سے پورٹیسٹ نہیں ہے کہ ہم فلسطین کے حمایت میں یا مثلا ازرائیل کے پورٹیسٹ کے لیے اس کے ایگسٹ میں کھڑے ہوکا ہم کر رہیے یہ ایگسٹ نہیں ہے بلکہ یہ اعلان ہے اپنے پردے کے امام سے کہ تیرا سپاہی موجود ہے تو جب چاہے آ کر استعمال کر لیں یہ اعلان ہے اپنے پردے کے امام کو کہ مولا آپ آئیے تو صحیح ہم ریڈی ہیں آپ کے لیے ہمیں معلوم ہیں کہ بیت المقدس کے مظلوموں کے ساتھ ہیں آپ مولا کائنات فرماتے کہ ان المصامتا ما ظالم ظلم للمظلوم کہ ظالم کی حمایت خالی کر دینا مظلوم پر ظلم کے برابر ہے اگر آپ نے ظالم کی مصامت کر دی تو ظلم للمظلوم مظلوم پر آپ نے ظلم کر دیا تو جو لوگ خاموش بیٹھے ہیں خاموشی بھی حمایت ہے کہ اسرائیل جو چاہے کر لے امریکہ جو چاہے کر لے ہم سے کیا مطلب ہے ہم لوگ کی ڈیوٹی نہیں ہے یہ ہم کیوں جائے پنگا لیں جی جی بہت سے لوگ ہیں اس طرح کے مطلب ہم کیوں لیں پنگا ہم سے کیا لینا ہے ہماری مسجد میں تھوڑی کر رہا ہے اچھا تو اس کا مطلب آپ نے تقسیم کر دیا وہ مسجد اس کی ہے یہ مسجد آپ کی ہے تو اس کا اللہ میں یہ الگ ہے آپ کا اللہ میں یہ الگ ہے نا اگر دونوں کا خدا ایک ہے تو چاہے اس گھر میں ہو چاہے اس گھر میں ہو دونوں بھائی ہیں میرے سمجھ گئے ہم اس کی حمایت میں جا رہے ہیں جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ کیا ہے ہم سے مطلب نہیں لیکن جس کا کلمہ پڑھ رہا ہے وہ میرا خدا ہے جس کے رسالت کی گواہی دے رہا ہے وہ میرا رسول ہے لہذا ہم سب کو چاہیے انشاءاللہ کل ہم اگر موقع میرا اس عبادت کے موضوع کے تحت ہم یہ بتائیں گے کہ کہ کیوں آج ضرورت ہے ولی فقیح کی امام خمینی کون تھے کیا فقیح صرف اسی دور میں یا مولا کائنات کے دور میں بھی تھے امام حسین کے دور میں بھی تھے انشاءاللہ کل اگر ذہن میں بات رہ گئی تو انشاءاللہ ہم آپ نے ان کے سامنے بات رکھیں گے بس میری دعا یہ ہے کہ خدا دے عالم ہمیں صرف زبانی مسلمان نہ بنائے بلکہ عملی مسلمان بننے کی توفیق ادا کریں ہم سب کو زبانی مولائی نہ بنائے بلکہ عملی مولائی کائنات کا چاہنے والا بنائے ہمیں زبانی ازادار نہ بنائے بلکہ عملی ازادار بننے کی توفیق ادا کریں ہم سب کے امام زمانہ کا جل سے جل ظہور فرما جو بیمار ہونے شفاعتہ فرما بالخصوص محترم خدیجہ کے جن کے لئے نام آیا وہ کینسر کے مریض میں مبتلہ خدا آیا جناب خدیجہ کے صدقے میں ان کی بیٹی فاطمہ کے صدقے میں اسے شفاء کامل عطا فرمائے امری اللہ ہم سب کے امام زمانہ کا جل سے جل ظہور فرمائے ان کے انسار و قربہ میں ہمیں شریک فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم بحق محمد وعالی التاہرین